بسم اللہ الرحمن الرحیم طرف سے بے انتہا لوگ دوسری سیاسی جماعتوں میں اران بننے کی تیاری کر رہے ہیں پرویس خٹک جن کے حوالے سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک نئی سیاسی جماعت بننے جاری ہے جو کے پی کے اور اسلام آباد ظہور تین سٹیشنز ان کے ٹارگٹ ہیں اور یہ بات سامنے آگئی پرویس خٹک کو نوٹس چاری کر دیا تحریک انصاف کے سیکرٹی جنرل کی طرف تھے جس میں ان سے افضاحت بانگی گئی کیا محتر ورکان اسمبلی سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی سے اپنی وفاداری تبدیل کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی میں نے اکتا دیا تھا آپ کو ایک نئی سیاسی جماعت بننے جارے اور اس نئی بری سیاسی جماعت کو لیڈ بھی تحریک انصاف کے ہی سابقین کریں گے لیکن ہم آپ کو جو خبر دینے جا رہے ہیں یہ خبر ان تمام خبروں سے بری خبر ہے چودر نصار جلد تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں چونکہ چودر نصار کے محالف غلام سرور چودری غلام سرور جب وزیر بھی رہے کپتان کے قریب بھی رہے آج انہوں نے ان کے بیٹوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یعنی اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا کہ ہم تحریک انصاف چھو رہے ہیں نو بھئی کہ واقعات کے شدید امزمت کی نو بھئی کا واقعہ کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا نہ ہی کرنی چاہیے جو بھی اس کی حمایت کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے چودری غلام سرور پارٹی چھوڑ کر علیدہ ہو گئے وہ ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے اس میں جا رہے ہیں آج ان کے ایک اور میٹنگ بھی ہو گئی ہے اب اس خلقے میں تحریک انصاف کے چودری غلام سرور کے جانے کے بعد چودری نصار کے مقابلے میں اب تحریک انصاف کا کوئی امیدوار نہیں رہا خبر یہ ہے خبر دے رہاں میں نے کل وعدہ کیا تھا نام دوں گا تین نام آج دوں گا خبر یہ ہے کہ آپ کو جلد بہت جلد چودری نصار احمد جن کے ساتھ اٹھائیس سے زائد نون لیک کے اہم افراد ہوں گے وہ چودری اتزاز احسن اور سردال لطیف خوصہ جلد آپ کو تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تینوں پاکستان کی سیاست کے برے نام ہیں اور ان تینوں کے ساتھ کئی برے اور نام بھی تحریک انصاف میں شمولیت کر سکتے ہیں کچھ درائے کا کہنا ہے کہ اتزاز احسن اور سردال لطیف خوصہ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کچھ عرصے بعد کریں گے ان کو بقیدہ جماعت میں آنے کی دعوت دی جائے گی کچھ درائے کہتے ہیں کہ دعوت دینے کا وقت کون سا ہوگا کس وقت انہیں دعوت دی جائے گی ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی اس کا تعین بھی کر دیا گیا ہے اور چودری نصار جو کہ کپتان کے قریبی دوستوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے ان کے کپتان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں اور ان کے پاکستان کے اہم ترین اداروں سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ ان کی شمولیت سے بہت سی چیزیں درست بھی ہو سکتی ہیں ذرائے کہتے ہیں چودری نصار اتزاز احسن لطیف خوصہ سمیت ایک بری تعداد جلد تحریک انصاف میں شمولیت کرے گی صرف الیکشن شیڈول کے اناؤنس ہونے کی دیر ہے نگران سیٹ اپ کے سامنے آنے کی دیر ہے نگران سیٹ اپ کے سامنے آتے ہی اور الیکشن شیڈول کے اناؤنس ہوتے ہی یہ لوگ تحریک انصاف میں شمولیت کر لیں گے ان کی شمولیت کے حوالے سے آئندار تالیس گینٹوں میں بہت سے معاملات تیہ ہو سکتے ہیں لیکن پسے پردہ اوپن یہ چیزیں نہیں ہوں گی پسے پردہ یہ معاملات تیہ ہونے کے بعد یہ پی ٹی آئی کی ایک اہم ترین لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوگا اور ان کی شمولیت اگر حقیقت میں ہو جاتی ہے جس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اہم ترین ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ تقریباً معاملات تیہ ہیں صرف چودنسار کے معاملے پہ ایک رکاور تھی چودری غلام سرور کی تو اس کا وہ رکاور بھی دور ہو گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بقیدہ کپتان خود بھی چودنسار کو دعوت دے سکتے ہیں یا کپتان کے بحاف پہ کوئی اور ان کو دعوت دے چکے ہیں اور اس وقت میں جب بہت سے لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہوں اور برے کتاون لوگوں کی تحریک انصاف میں شمولیت ہو تو اس سے ایک سیاسی توفان تھم جاتا ہے اور اسے ایک پاکستان کی سیاست میں ایک نئی روح پاکستان کی سیاست میں ایک نئی چیز اور پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ڈویلمنٹ سامنے آتی ہے پاکستان بھی بس پارٹی اور نون لیگ کے اندر بقاعدہ سے گروپ بن گئے ہیں اے گروپ بی گروپ یعنی دونوں جماعتوں کے اندر میں اے اور بی گروپ نام دے رہا ہوں ایسے گروپ بن گئے ہیں جو نظریاتی طور پر پہلے دن سے ہی اختلافات کر رہے تھے کہ اقتدار ہمیں نہیں سمالنا چاہیے اور اقتدار میں آ کر ہمیں اپنا سیاسی مستقبل تباہ نہیں کرنا چاہیے اب ان لوگوں نے موجودہ حالات میں عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے واضح طور پر کھل کر اپنی ہی سیاسی جماعتوں کی محالفت شروع کر دی ہے اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر کھل کر محالفت نہ سے محالفت کر رہے ہیں بلکہ ایک بڑا گروپ بھی تشکیل دے رہے ہیں خبر دے رہا ہوں نون لیگر پی بس پارلنگ کے اندر جلدہ آپ کو برے محالف سیاسی گروپ نظر آئیں گے مہنگائی اور لورڈ شیڈنگ اس حکومت کے لیے ایک عذاب بنتی جا رہی ہے اور اس مہنگائی اور لورڈ شیڈنگ کے بعد اس حکومت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ تصور میں بھی نہیں رکھ سکتے یہ بتائیں گے آپ کو اگرے وی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ